پیشہ کے لئے ہٹھا سکتا ہے یہ بہترین موقع ہے آپ دیکھئے اسی نمازان میں بہت سے چیزیں جو ہم پہ اور آپ پہ حلال ہیں چاہے تو کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے ہیں یا نہیں بھوک کا حساس ہے کھا سکتے ہیں پیاس کا حساس ہے پی سکتے ہیں اللہ نے شادی شدہ زندگی میں اگر اس کے بیوی ہے تو تعلقات برحال اس کے لئے حلال ہیں تمام چیزیں اس کے اختیار میں ہیں مگر رمضان کے احترام میں خدا کی وجہ سے ان حلال چیزوں سے بھی خود کو روک لے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو خدا کا مطلوب ہے انسان جب آزان سبح سے آزان مغرب کے درمیان ان چیزوں سے اپنے کو محفوظ کر لیتا ہے اگر یہ اس کی زندگی میں ایک تربیت بن جائے عادت بن جائے اس کی زندگی کا حصہ بن جائے تو بعید نہیں کہ رمضان کے بعد بھی ان تمام چیزوں سے خود کو بچا سکتا ہے جو خدا کی پسند نہ ہو ایک بہترین موقع ہے اللہ نے دسل خان سجایا اس لئے ہے کہ جو اس سے اب تک غافق رہا ہے اس سے دور رہا ہے اس سے اب تک فائدہ نہیں اٹھا سکا ہے آئے خود کو اس طرح سے اپنے پروردگاہ سے قریب کر لے کہ اللہ اور بندے کے درمیان فاصلہ ختم ہو جائے بہت سی عادتیں ہماری زندگی کے جو چھوٹتی نہیں اکثر لوگ کہتے ہیں سب کیا کریں ہم چھوڑنا چاہتے ہیں مگر نہیں چھوڑ پاتے ہیں عادت بن گئی ہے ہم یہ چیز کھاتے ہیں ہم یہ چیز پیتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں کالیاں بگ دیتے ہیں جھلت دیتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں اشتہشہ وضاق اڑاتے ہیں اس طرح کی غلطی ہم چاہتے ہیں نہ کریں بلکہ ایک عادت بن گئی ہے اللہ نے رمضان کا ایک دسترخان بچھا دیا ہے آؤ ایک بری عادتوں کو اس دسترخان پہ آکے ہمیشہ کیلئے ختم کر سکتے ہو اگر تم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو گے تو یقینہ کامیابی ہوگی رمضان ایک ایسا دسترخان ہے جس نے ہمیں جو فائدہ پہنچایا ہے پہلا فائدہ ہمیں وقت سے کھانے کا ایک مزاج دیا دیکھیں افتار ہم ایک وقت پہ کرتے ہیں سہل ایک وقت پہ کرتے ہیں ایسے زندگی میں جب چاہ کھا گیا دیکھیں رمضان میں ہمارے زندگی میں ایک نظم آجاتا ہے تو پہلی جیسے کھانے پینے کو لے کر پینے کو لے کر آپ دیکھیں رمضان میں زندگی میں ایک نظم آتا ہے ہمیں اس ٹائم اٹھنا ہے اس ٹائم سونا ہے نماز شب کے لیے بھی دعاوں کے لیے بھی قرآن کی تلاوت کے لیے بھی آپ وقت نکال لیتے ہیں ہے ایسا یا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مہینے میں درسرخان الہی پر آ کر خود میں چینج لاتے ہیں ایک انقلاب لاتے ہیں اور انقلاب خدا کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے اندر حسن اخلاق پیدا ہو جاتا ہے مروتیں آ جاتا ہے یہ اچھی چیزیں ہیں دیکھیں جو عادتیں زندگی میں نہیں تھیں یہ عادتیں رمضان کے بنیان میں چھوٹیں اور جب چھوٹیں اگر یہ تربیت کا حصہ بن جائیں تو رمضان اپنی برکتوں سے کسی کو محروم نہیں رکھتا یہی درسرخان الہی کے وسیع ہونے کے علامت ہے پیغمبر کی حدیث اس سنے میں دیکھئے آپ کیوں گا ربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی رمضان میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے بس سلوکی کرے ایک جملہ کہتے ہیں میں روزدار ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ پر سلام ہوں یہ کہے کہ جب انسان آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کا بیہیوئر ویسا نہیں ہوتا ہے جیسے سامنے والے کا تھا تو کہتے ہیں یہ یوں ہی نہیں پیدا ہوتا ہے پروردگارِ عالم نے اس کے دل میں نور کا ایک ایسا ہجاب ڈال دیا ہے جو اسے اس غلطی اور نادانی سے محفوظ رکھتا ہے تو انسان اس غلطی سے بھی بچ گیا اور دوسرا فائدہ کیا ہو گیا دوسرا فائدہ کی عذابِ جہانم سے بھی بچ گیا بارکہِ الہی میں ہم دعا کرتے ہیں ہمیں رمضان کی برکتوں سے فائدہ فرمائیں سرشار فرمائیں اور اپنی نیواتوں سے محلوم نہ رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ